یہ کہانی آپ کا دل نہ چھو لے تو بتانا ایک گھر سے روز رات کو بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تھی ایک دن ان کی ماں ایک سنت کے پاس گئی اور بولی کچھ ایسا چمتکار کیجئے کہ میرے بچے رات کو بھوک سے رویا نہ کرے سنت نے ایک کاغذ پر کچھ لکھ دیا اور اس سے کہا جب تمہاری اچھا پورن ہو تب اسے پڑھنا اس ماں نے وہ کاغذ سنبھال کر رکھا اگلے ہی دن کسی نے پیسوں سے بھرا تھیلا گھر کے آنگن میں پھینکا تھیلے سے ایک چکٹھی نکلی جس پر لکھا تھا اس سے کوئی بھی افسائے کر لیں اس بات پر عمل کرتے ہوئے اس کے پتی نے ایک دکان کرائے پر لی لی بھی افسائے میں برکت ہوئی بچے اب بھوکے نہیں سوتے تھے پیسوں کی بارش سی ہو گئی ایک دن ماں کی نظر پرانے صندوق میں سنت کے لکھے کاغذ پر پڑی نہ جانے سنت نے ایسا کیا لکھا تھا اس نے کاغذ کھولا اس میں لکھا تھا جب پیسوں کی تنگی ختم ہو جائے تو سارا پیسہ تجوری میں چھپانے کی بجائے کچھ پیسے ایسے گھر میں ڈال دینا جہاں سے رات کو بچوں کے رونے کی آوازیں آتی ہوں اور لکھنا ان سے کوئی بھی افسائے کرے نشکرش صرف انسان ہی انسان کی مدد کر سکتا ہے کسی ایک انسان کی مدد کرنے سے دنیا تو نہیں بدلنے والی ہے لیکن جس انسان کی مدد کرو گے اس کی دنیا ضرور بدل سکتی ہے کسی کی مدد ایسے کرو کی بعد میں وہ کسی اور کی بھی مدد کر سکے کسی بات پر اس ریل کو شیئر کرنا مت بھولنا اور فالو ضرور کر لینا